بسیکلی زیادہ در لوگوں کو تو پروگرامنگ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی جیسے ہم اوبر کی بات کرتے ہیں پہلے کبھی بھی اس طرح کا نہیں تھا آج کل جو ہے وہ موبائل پہ ہم ہاتھ مارتے ہیں گھاڑی نیچے آ جاتی ہے اس طرح ہی جب اے آئی کا بھی دور آیا ہے کہ جس طرح وہ ایک ڈراسٹک چینج آیا ہے نا اسی طرح اے آئی کے بعد کمپیٹرز کے لئے ڈراسٹک چینج آنے والے سر نے میری اس دن اتنی زیادہ میری عزت کی اتنی زیادہ عزت کی اتنی زیادہ عزت کی کہ شاید زندگی میں میری کبھی کسی نے کوئی اتنی میری عزت کی ہوگی اور میں سر نیچے جھکا گیا ہوں اور پیچھے سے کوئی لڑکا بول گیا کہ سر یہ فور جی پی اے والا ہے سر کو جو ہے وہ اور بہت زیادہ غصہ آ گیا اسی طرح انڈیا کے اندر بلوگنگ آئی تھی اس کے پاکستان کے اندر آپ بلوگنگ کا دور چل رہے بھی تک ایک دم میں نے دیکھا میری ویڈیوز بھی اس سے ریلیٹیڈ ہے میری ویڈیو آپ لگا لیں میں آپ کا بلوگ کا لنک رسکریپشن میں دے دیتا ہوں سلامنگ ویڈرز ہمارٹ سوزائی ملک شہزیب اور یہ یوٹیوبر ہیں انٹرپنیور ہیں گیم ڈیویلپر ہیں اور بہت سارے چیزیں ان کے ساتھ امج بات کریں گے مختلف ٹاپس کے بارے میں لیکن مین ٹاپک جو ہے وہ ہوگا یوٹیوب کے بارے میں ہاوٹر گرو یوٹیوب چینل جو نئے سے شٹارٹ کرنا ہے اور ان کے چینل کے انہیں ڈیورسٹی کافی ہے تو اس سے ان کو نقصان ہوا فائدہ ہوا تو ان سارے چیزوں کے بارے میں اٹسس کریں گے السلام علیکم ملک سب السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چانے اللہ کو شکریہ آخر کار ہمارا پوڈکاسٹ ہو گیا بلکل سریعے بتائیں کہ آپ کے ایڈیوکیشن کسیز کے اندر ہے اور کس رنگ ہے آپ ایڈیوکیشن میری بیسیکلی کمپیوٹر سائنس میں ایڈیوٹی انیورسٹی سے میں نے جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کیا ہے اور اس میں میں نے الحمدللہ سے گول میڈل حاصل کیا ہے اچھا ماشوارا ماشوارا تو آپ بی ایس آپ نے کس فیل میں کیا تھا میرا بیسیکلی دو سال کی بی ایسی کی ڈگری تھی تو اس کے بعد میں نے جو ہے وہ ایم سی ایس کیا تھا دو سال کا تو یہ بیچلرز کے ایک والی ہے اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے بیسیکلی زیادہ در لوگوں کو پروگرامنگ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی تو میرا کچھ اس طرح کا معاملہ تھا یہاں سے جو ہے وہ میری یوٹیوب کی جنرلی بھی سٹارٹ ہوتی ہے تو بی ایسی میں جو ہے وہ میں دو دفعہ فیل ہو گیا تھا کیونکہ میں جو ہے وہ لوگ کہیں گے کہ یہ اتنا لائک تھا وہ اس لیے کہ میں جو ہے وہ دو جاپس کر رہا تھا ایک کال سنٹر کی تھی اور ایک ائرپورٹ پہ تھی تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹائم نہیں مینیج ہو پا رہا تھا تو بڑی مشکل سے جو ہے میں نے بی ایسی کی اب ساری چیزیں میں دیکھ چکا تھا فیل بھی ہو چکا تھا کسی چیزیں مطلب فیئر لیس ہو گیا تھا پھر جب میں یونیورسٹی میں آیا میں نے دیکھا اتنا اچھا ماحول ہے یہاں پہ تو اتنا اچھا پڑھا رہے ہیں پھر آپر ٹائم ملتا ہے جو اب میں نے چھوڑ دی تھی تو مجھے بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ پروگرامنگ جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی ایون کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ سار پروگرامنگ کا پڑھا رہے تھے تو میں نے پہلے فیزکس میٹس پڑھی تھی کبھی پروگرامنگ نہیں پڑھی تھی تو اس میں سمی کالن جو ہے وہ میں نے نہیں ڈالا تھا تو وہ پروگرام ہی نہیں چل رہا تھا تو سار نے مجھے کہا کہ سار نے میرے دو تین مارکس کٹ لی میں نے کہا سار یہ کیا ایک ڈاٹ کی وجہ سے سمی کالنگ کی وجہ سے آپ نے میرے تین مارکس کٹ لی سار کہتے ہیں یہ نہ ہو تو پروگرام ہی چلتا میں نے سار پر اس طرح ہاتھ مارا میں نے کہا خدا یا یہ کونٹی کلی لگا جو ہے وہ آگے میں ایک سمی کالنگ کی وجہ سے جو ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے تو عجیب عجیب جو ہے وہ اس میں سیمبلز ہوتا تھے less than greater than تو وہ کچھ بھی جو ہے وہ ساری اوپر سے گجرتی تھی کچھ بھی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی پھر کیا زکا پھر جو ہے وہ کیا یونیورسٹی میں آیا تھا تو بس یہی تھا کہ ساری جوابز چھوڑ کے آیا تھا یہی ارادہ کیا تھا کہ جو ہے وہ اب کرنا ہے یا مرنا ہے تو do or die والی سیچویشن تھی تو اپنی طرف سے پورا اپر جو ہر طرح سے کوشش کی لیکن پھر بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر میٹس کے پیپر ہوئے تو اس میں جو ہے وہ میرے بہت کم ایون کے کلاس میں سیکنڈ تھرڈ لاسٹ پہ جو ہے وہ میرے نمبر آئے اچھے 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 میں ایک ایم لے کے آیا تھا کہ یونیورسٹی میں جو ہے وہ میں نے ٹاپ کرنا ہے لیکن بہت برا جو ہے وہ سٹارٹ ہوا میرا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا تو پھر اس طرح ہوا کہ پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے میں نے اس کو جو ہے وہ جو پروگرامنگ تھی اس کو ڈرائے رن کرنا سٹارٹ کیا جسے یہ سمجھائی کہ آپ در آڈیوس کو بتا ہے ڈرائے رن کیا چیز ہے ڈرائے رن بسیکلی زدہ تر لوگوں کو جو ہے وہ پروگرامنگ نہیں سمجھاتی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروگرام لکھا ہوتا ہے سارا نے کرایا ہے تو اس کو ہم کاپی پر اسی طرح جب ویریبل ہوتے ہیں اس کے باکسز بناتے ہیں تو بیسیکلی ان شارٹ ورڈ کے جو بھی پروگرام ہے اس کی جو آؤٹپٹ ہے وہ آپ خود سے کاپی کے اوپر نکالتے ہیں یعنی سیمیلیشن جو ہے جو کہ کمپیٹر نے خود اس کو ایکزیگیوٹ کرنا ہے اس کو آپ کاپی پر ایکزیگیوٹ کریں گے اپنے برین کو یوز کر کے اس کی آؤٹپٹ نکالتے ہیں اس سے بیسیکلی یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ جو بھی پروگرام ہے اس کو بیسیکلی کمپیٹر نے اس کی آؤٹپٹ کیسے نکالی ہے جب آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے تو وہاں سے جو ہے میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا تو یہ جو ڈرائرن والا ہے زیادہ زیادہ سٹوڈنٹس یہ کام نہیں کرتے تو ڈرائرن والا جو سسٹم تھا یہ والے جو کوئی بھی پروگرام ہے اس کی آپ آؤٹپٹ خود سے نکالو تو یہاں سے جو ہے آپ مجھے پروگرامنگ سمجھانا شروع ہوئی سیکنڈ یہ تھا کہ اس فقط پہلے میرے پاس لیپٹاپ نہیں تھا تو میں نے جب لیپٹاپ لیا تو وہ جو بھی پروگرام ہوتا تھا اس کو میں لیپٹاپ کے اوپر پرفارم کرتا تھا ایکزیکیوٹ کرتا تھا جب آؤٹپٹ سامنے آتی تھی تو اس سے جو ہے وہ مجھے واقعی سمجھ جاتا تھا اور میں نے پروگرامنگ ان دو باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ سیکھی ہے جو کہ زیادہ تر سوڈنٹس آج کل ایسا نہیں کرتے تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آتی اور جب پھر جب سٹارٹ ہی ان کا اتنا برا ہوتا ہے سٹارٹ چیزیں سمجھ نہیں آتی تو پروگرامنگ میں ٹاپک دوسرے کے ساتھ لنک ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر آگئے بھی جا کے ان کسی کو جو ہے وہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کمیٹی سائنس ایک ایسا ٹاپک ہے میں میں خود کمیٹی سائنس پرگراؤن سے ہوں جو آپ نے بات کیا ہم نے پہلے پیثن پڑی تھی اور اس کے بارے ہم گئے نا سیپ لپس کے اوپر ہم نے کہا یہ کدھر آگئے ہیں بیار اچھا اچھا صحیح ہے تو اس کے بارے ہم سمی کولن لگایا یہ چیزیں لگائیں سمی کولن کی ورے سے آدھی گلاس کے تو کوڈ چلنج رہے سے ہماری لیاب ہوتی تھی ساتھ نا ٹھیک ہے کلاس ہوئی گلاس کے ساتھ ایک لیاب ہے وہ لیاب اٹھنڈ کرنی ہے ہمارا تھا ڈیفرنس کے جولتا ہے ہمیں پیثن پڑا دے گا بیسے نارملی ایسے ہوتا ہے نارملی سی پلس پلس ہمیں جو ہے وہ نارملی یونیورسٹی میں میں نے دیکھا ہے کہ پہلے وہ سی پلس پلس کرواتے ہیں یا اس سے بھی پہلے جو ہے وہ سی کرواتے ہیں لیکن میرا جو ایکسپیرینس رہن ہے ابھی بھی ہمارے یونیورسٹی کے اندر فاسلاحباد کے اندر اب سی پلس پلس ہی کراتے ہیں لیکن ان کو اچھی کوڈنگ کی بیسے ان کے نہیں بن رہی ہے جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لہتا لیکن میکسیم لوگ جو ہے پیثن سے جو سیکھتے ہیں وہ پیسٹ ہیں اب سٹینفرڈ ایم ایتی جتنی بھی اندر اندر میکسیم میکسیم ٹائم کے اوپر پیثن پڑھائی جاتی ہے صحیح ہو گیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیثن آپ کو انگلیش لینگویج کی طرح ہے بلکل نہ اس کے اندر سمی کولن مگر ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں ایف ایلز بھی ایسا ہی ہے تو جب اس کو آپ سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ کوڈنگ تھوڑی ایزی ہے پھر آپ تھوڑا سا چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں صحیح ہو گیا لیکن پھر آپ جب ایک سی پلس پر جاتا تھوڑا سا شوق لگتا ہے لیکن اگر آپ نے اپنی پیثن کی ہمیں بہت سارے شوق لگے تھے شوق لگے تھے شوق لگے تھے کوڈنگ میں لازم ہیں وہ سی پلس پلس کا جو ہے وہ ایک اپ گریڈ ورجن ہے اس کے بعد ساتھ آپ کو ڈیٹا سٹرکچر بھی پڑھا دیتے ہیں تو یہ دو سبجیکٹس پہلے سی پلس پلس نے پہلے سمیسٹر میں آپ ایک بیسک پروگرامنگ سیکھتے ہیں نیکس سمیسٹر میں اوپ اور ڈیٹا سٹرکچر یہ جو سبجیکٹس ہیں یہ آپ کو ایک اچھا پروگرامر بناتی ہیں لیکن اگر آپ کی بیسک سٹرونگ نہیں ہے تو بلیو می I think جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں سیکنڈ سمیسٹر میں میرے پاس آتے ہیں ایون کے چوتھے سمیسٹر میں بھی آکے مجھے کہتے ہیں کہ سر جو ہے وہ مجھے سی پلس پلس سمجھ نہیں آرہی میں پوچھتا ہوں پہلے سمیسٹر میں کدھر تھے ایون کے کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ساتھویں سمیسٹر میں آکے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پروگرامنگ جو ہے وہ ستیکھنی ہے ہاں یہ تو بات ہے نا کہ اس میں پیپرز ایگزیم بس ایگزیم کی حد تک تو آجاتا ہے لیکن پریکٹیکل ابھی اتنا کیا نہیں ہے تو اس میں پھر کافی کافی ڈراؤ بیکس آتے ہیں بہت چاہتے ہیں ایکچلی میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر یونیورسٹیز والوں کی بھی جو ہے وہ کسی حد تک ہوتی ہے وہ اس طرح کہ میں جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں بینگا سٹوڈنٹ جب میں یونیورسٹی میں گیا تھا مجھے سی ایس کی فیلڈ کا کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس ڈگری کو کر کے مجھے کیا ملے گا تو میرے خیال سے یونیورسٹی میں جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ جو آپ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری میں آئے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا فار ایکزیمپل آپ جب ڈگری کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ ویب سائٹس بنا سکتے ہیں آپ انڈرویڈ ایپس بنا سکتے ہیں آپ گیمز بنا سکتے ہیں آپ آئیو ایس ایپس بنا سکتے ہیں اس سے جو ہیں وہ لوگوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جیسے ہم اوبر کی بات کرتے ہیں پہلے کبھی بھی اس طرح کا نہیں تھا آج کل جو ہے وہ موبائل پہ ہم ہاتھ مارتے ہیں گھاڑی نیچے آ جاتی ہے تو یہ جو ہیں وہ ڈویلپرز کا ہی کام ہے کیوں رہے ہیں اس سے جو ہے وہ ہمیں فائدہ کیا ہوگا تو اس کے بعد بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں آگے جو ہے وہ پڑھ ہوں وہ کیا ہوگا اور پھر ایک دفعہ آور ویو دیتے ہیں اگر پوری ڈگری کے اندر جو ہے وہ بچوں کو کیا کیا چیزیں جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہیں کہ آپ کو پوری ڈگری کے اندر یہ بتایا جا گیا کہ کمپیوٹر کی جو ہے وہ لینگویجز ہوتی ہیں تو وہ جو ہے وہ کمپیوٹر کس طرح سے وہ اگزیکیوٹ کرتا ہے پھر میرے مائن میں عجیب عجیب بھی کوسٹنز ہوتے تھے کہ جو ہے وہ یہ جو ہمارے پاس آس پاس مشینز ہوتی ہیں جیسے اون ہو گیا یہ والی ہارڈوئر ریلیٹڈ مشینز ہوتی ہیں اس کے ہم بٹن دباتے ہیں اس کی بھی تو پروگرامنگ ہوئی بھی ہوتی ہے یہ جو ہمیں سی پلاس پلاس پڑھائی جا رہی ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے اس کو اگزیکیوٹ ہوتا ہے اس کے اندر کس طرح سے ہوتا ہے پھر جو ہارڈوئرز ہوتے ہیں ہم یہ جاتے ہیں کھانا وغیرہ کھانے جاتے ہیں سیور وغیرہ میں جب جاتے ہیں وہ دروازے خود ہی کھل جاتے ہیں سینسر کو observe کر کے یہ بھی بیسیکلی کسی جو ہے وہ پروگرامنگ نہیں پروگرام کیے ہوئے ہیں تو بیسیکلی پہلے ریل لائف ریلیٹڈ سے جو بھی چیزیں ہیں اس کو اگزیمپل اگر دی جائے نا تو بچے کو جو ہے وہ اٹلیسٹ یہ پتہ ہوگا کہ میں یہ ڈگری کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں ایونکہ ساتھویں آٹھویں سمیسٹر میں بھی جا کے تب جا کے بچے کو پتہ چلتا ہے اوفیار چھے سمیسٹر میں پڑھتا رہا ہوں میں نے ویب سائٹس جو ہے وہ بنانا سیکھی ہیں جاوا سیکھی ہیں سی شارپ جو ہے وہ سیکھی ہے اس کا جو ہے وہ یہ اور پھر بھی بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوزن ہوتی ہے اٹھو سارے لینگویجز پڑھا دیئے ہیں بہتر کونسی ہے بہتر کونسی ہے بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ جو تھرڑی ای فور سمیسٹر میں ہوتے ہیں ان کو پتہ دیا ہے ہم یہ پیتھن پڑھی سی پڑھی ہے اب ہم یوز کونسی کریں گے اب ان کو بعد میں سمجھانے ہوتے ہیں کہ یہ سارے سٹرکچرز بلکل اگر آپ کسی ایک لینگویج پہ بہتر حاصل کریں پہ اگلی پہ آپ شفٹ کرنا ہے آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کا صرف سینٹیکس ڈیفرنٹ ہے بلکل ایسی بات ہے یعنی اس کا جو سٹرکچر ہے جو لکھنے کا طریقہ ہے اس کا وہ ڈیفرنٹ ہے بلکل ایسی بات ہے میں نے بھی جو ہے جو محنت کی تھی وہ دو سمیسٹری کی ہے پروگرامنگ کے رلیلے سی پلس پلس اور ایسی بات ہے اس میں یہ نا ایک چیز میں جو دیکھ رہا تھا جو پائیتھن کا ہی کورس میں نے کیا تھا سب سے پہلے ہمارے ڈاکٹر سپٹن نے ریکیمنڈ کیا تھا میں خیال سے سٹینفرڈ یا ایم ایٹی کا کورس تھا ٹھیک ہے وہ پائیتھن پڑھا تھا اس نے پائیتھن پڑھانے سے پہلے پہلے لیکچر کے اندر خود ساب بناوا تھا ٹھیک ہے انگیج کرنے کے لئے اور یہ بچے آئیسول کے نہیں ہیں یہ بچے وہ ہیں جو کہ فرس سمیسٹر کے اندر آرہے ہیں کسی یونیسٹی کے اندر سٹینفرڈ یا ایم ایٹی کے اندر آرہے ہیں ٹھیک ہے ان کے لئے اس کے بعد سمجھائے اس نے اپنا آئی فون کھولا ٹھیک ہے اس میں ایپس میں گئے کہ یہ جو ایپ ہے نا میں خیال سے کوئی ایپ سیل ہوئی تھی اس ٹائم کے اوپر آپ مجھے یاد نہیں کونسی یہ ایپ نے اتنی بلین ڈالر کی سیل ہوئی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اگر آپ کو میک منی ہوں تو وہ پھر بہت سارا لوگوں کو فائدہ بہت سارا ایک تو یہ نا کہ پیسہ کمانا ہی کیا انگر ہے دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کی لائف میں ایسے ایس لے کے آ رہے ہیں کہ پہلے کبھی ہے ہی نہیں اس کا آپ نے بھی اوپر کا پتہ ہے بلکل ایسی بات ہے ڈاکٹرز کا لے لیں چاہے جس بھی فیلڈ میں چلے جائے مشینز وہاں پہ یوز ہوتی ہیں وہ مشینز جو ہیں وہ ہم لوگ ڈیزائن کرتے ہیں آج کا اے آئی کا آگے دور ہے تو یہ جو لوگوں کے لیے باقی فیلڈز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اے آئی پتہ نہیں کیا عجیب سی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن ہم نے جو ہے وہ آرٹی ویشل انٹیلیجنس پڑی ہوئی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں اور آگے جو ہے وہ فیوچر میں مجھے اس طرح لگتا ہے کہ کافی ایسے جو کافی کابی لوگوں کو اس طرح لگتا ہے کہ جو دور سٹیو جوف اور بل گیٹس کے پاس آیا تھا کمپیوٹر اصل میں انہوں نے انٹریڈیوز کی ہیں ساری نا ایسی بات ہے کمپیوٹر سلکہ بلکہ بنا باتا ہے انٹریفیس کچھ بھی نہیں تھا ایسی بات ہے بالکل اس طرح ہی جب اے آئی کا بھی دور آیا ہے جس طرح وہ ایک ڈراسٹک چینج آیا ہے اس طرح اے آئی کے بعد کمپیوٹر سلکہ ڈراسٹک چینج آنے والے ایسی بات ہے جو کہ ایک کمپیوٹر سٹیپ بے سٹیپ تو اوپر جا رہے ہیں لیکن کوئی ایکسپنینشل آفت او باکس چیز نہیں ہو رہی ایسی بات ہے تو یہ اے آئی کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسپنینشل ایک جن پائے ایسی بات ہے بسیکلی ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے کام مشینز کر دیں تو ہم پھر کچھ بھی نہیں کریں گے تو اے آئی ہمارا یہی مقصد ہے آہستہ آہستہ چھٹی چھٹی سی جو ہیں وہ مشینز تو بنائی جا رہی ہیں لیکن بسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرح کا ایک انسان ہو جائے ایک کوئی ایسا روبورٹ ہو جائے جو ہمارے سارے کام کرتے تو اے آئی سے ریلیٹیڈ ہماری آگے لائف بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی تو آپ یوٹیوب میں کہتے ہیں کہ آپ مقابل سے 5 یا 6 سال سے ویڈیوز بنا رہے ہیں اب پاکستان میں یوٹیو پتہ نہیں ہے بہت سٹارٹنگ میں رہا ہے تو ہاں ایسی بات ہے اس وقت میں نے جب یوٹیوب کی جرنی جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی اس وقت یہ منیورٹائیزیشن والی پولیسیز بھی نہیں تھی تو میرا جو ہے وہ اس طرح سے مطلب آپ کی میرا یہ تھا کہ میں ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ میں جو ہے وہ کچھ ایسا کروں کہ جس کی وجہ سے میرے کیونکہ میں کیاوریش فیملی سے جو ہے وہ بلانگ کرتا ہوں تو میری وجہ سے جو ہے وہ میری پیرنٹس کی لوگ جو ہیں وہ ریسپیکٹ کریں تو مجھے جانے تو میری پیرنٹس کی جو ہے وہ ریسپیکٹ ان کو ملے بس میرا جو ہے وہ یہ مقصد تھا تو اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے پتہ نہیں تھا اتنا چیزوں کا نالج نہیں تھا تو میں جو ہے وہ دوسری فیلز میں انگیج ہو گیا تھا سنگنگ وغیرہ موڈلنگ وغیرہ موڈلنگ بھی کیے تھوڑا بہت جو ہے وہ بہت زدہ تو نہیں یہ یو فون کے ایڈز وغیرہ جو تھے اس میں اور مطلب کونٹیکٹس وغیرہ ہو گئے تھے میرے فیس بک پہ میری سارے جو میرے دوست تھے وہ سارے مطلب بھری بھی تھی موڈل سے بھری بھی تھی اور یہ ایکٹر وغیرہ یہ میری جو ہے وہ بہت زیادہ انسپائریشن مجھے لگتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ عزتدار لوگ ہیں ان کو بہت ریسپیکٹ دی جاتی ہے یہ کونسرٹس ہوتے تھے تو آتی فسلم اور یہ جو ہے وہ مجھے بڑی ان کو دیکھ کے نا وہ ملتی تھی انسپائریشن ملتی تھی تو مجھے بھی لگا کہ یہی جو ہے وہ ہے لیکن پھر میرا ایک دوست ہے ساکی بباسی اس کا نام ہے تو اس نے جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا ایک دن جب میں یونیورسٹی میں آیا تو اب اس سٹارٹنگ سمیسٹر تھا تو اس نے میرے ساتھ دسکیشن کی اور اس نے مجھے کہا کہ تم ایسا کام جو ہے وہ کیوں کرتے ہو جس سے کل کو اگر تمہاری دیتھ ہو جاتی ہے دیتھ تو سب کی ہونی ہے تو وہ پھر تمہاری ویڈیوز جو ہوں گی وہ رہیں گی تا قیامت لوگ دیکھتے رہیں گے جتنے بھی لوگ اگر تمہارا کوئی سانگ بھی ہٹ ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ اس کو سنتے رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو سب کا گناہ تمہیں ملے گا قیامت تک تو ایسا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے جس سے جو ہے وہ آپ کی آخرت گندی ہو جاتی ہے تو وہ بات اس کی مجھے کافی ہٹ ہوئی اقدام سے میرے لئے چینج کرنا بہت مشکل تھا میں اس کے اوپر پورا ہفتہ سوچتا رہوں اس میں آپ کچھ پیسہ بنایا تھا پیسہ تو اتنا تو نہیں تھا تھوڑا بہت کہہ سکتے ہیں تھوڑا بہت جو ہے وہ کیونکہ بھی سمجھیں کہ میری سٹارٹنگ تھی مطلب کچھ مجھے ارننگ آنا شروع ہوئی تھی کیونکہ اس وقت تو ہم کچھ بھی ارننگ کر رہے تھے تو ہمارے لئے وہ چھوٹی سی اماؤنٹ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تھی تو میرے لئے بڑا مشکل تھا کہ میں نے اتنا ٹائم جو ہے وہ پلان کیا ہے اور تقریباً ایک ہفتہ میں سوچتا رہا پھر میں نے جب اس کو چینج کیا اور میں نے اپنا مائنٹسین چینج کیا میں نے کہا انشاءاللہ کچھ کرنا ہے تو کچھ اچھا کرنا ہے جس سے جو ہے وہ لوگوں کا بھی فائدہ ہو اور اپنے پیرنٹس کی بھی جو ہے وہ عزت ہو تو اس کی وجہ سے پھر اب میرے پاس اور کچھ پیس میرے سامنے نہیں تھا میرے سامنے میری ڈگری تھی کمپیوٹر سائنس کی تو میں آپ کو بتایا بی ای سی میں میں دو دفعہ فیل ہوا تھا فیل ہو کے میں آیا تھا یونیورسٹی میں ایک لڑکا تھا جس کو کچھ بھی آتا تھا مجھے پڑنا بھی نہیں آتا تھا تو وہ میں نے میرے بہت برے ہوئے تھے جیسے میں پہلے آپ کو بتایا ہے تو اس کے بعد فائنل میں کیا ہوا کہ میں نے بہت زیادہ محنت کی دن رات ایک کر دی شادیاں چھوڑ دیں کسی کے گھر آنا جانا بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا سارا اپنا ٹائم جو ہے وہ میں نے سٹیڈیز کے اوپر فوکس کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ میں کر سکتا ہوں وہ جتنی بھی میرے اندر وہ چیزیں تھیں ان کو میں نے امپروف کیا لیکن رائٹنگ سپیڈ امپروف کی یاد کرنے کی اور روین وغیرہ کی اور اپنی پلاننگ بنائی تو اس طرح کر کے جو ہے وہ میں نے جب کرنا سٹارٹ ہوا تو فائنل جب ہوئے تو میرے ہائیس مارکس آگئے یونیورسٹی میں میرا فور جی پی آ گیا اور یونیورسٹی کی طرف سے مجھے وائس ٹیلنٹ سکوالرشپ جب ملی جب وہاں سے مجھے چیک ملا میرے لیے بلکہ ہماری پوری فیملی شاید پہلا لڑکا تھا جو اس نے جو ہے یونیورسٹی میں پہلا کسی سمیسٹر میں ٹاپ کیا تھا میرے لیے خود بڑی میں خود آسمان پہ اڑا تھا کہ یار how is it possible میں نہیں جو ہے وہ کس طرح سے ہو گیا ہے تو جب مجھے چیک ملا تھا تو وہ چیک لا کے جب میں نے اپنی امی کو دیا تو میرے پیرنٹس پہلی بار جب میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہو گئے تھے اور ساری فیملی سے جو ہیں وہ لوگوں نے مبارک باتیں دی تھی اور اس دن مجھے ریلائز ہوا فرس ٹائم کہ جو ہے وہ میں نے میری وجہ سے جو ہے وہ ان کو ریسپیکٹ ملی لی اور مجھے بھی بہت خوشی تھی اور پیرنٹس کے لیے بھی سب سے بڑی خوشی ہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کی وجہ سے کوئی ان کی ریسپیکٹ کرے تو اس طرح کر کے میری پھر جرنی سٹارٹ ہوئی کیونکہ پہلے اب میں فیل ہوا تھا جب آگے میں آیا تو آگے کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے ایکسر سٹورنٹس ہوتے ہیں سار لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو لیکچر دے رہے تھے سار تو اگلے لیکچر کی جو تھی نا وہ اسائیمنٹ تھی وہ میں نے کی بھی نہیں تھی اسائیمنٹ میں نہیں کرتا ہوتا تھا تو اسائیمنٹ میں نے کی بھی نہیں تھی وہ اسائیمنٹ میں سال کر رہا تھا تو سار جو ہے وہ لیکچر کرا رہے تھے میں جی بھی جی بھی کوئیسٹن سار سے پوچھتا ہوتا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی تو میں نے سار سے پوچھتا تھا سار نے دیکھ لیا کہ یہ کچھ اور کارا ہے سار نے اس طرح بورڈ کھڑا کر کے مجھ سے پوچھا کہ میں نے جو ہے وہ کیا چیز بتائی ہے سار نے کہا بورٹ پہ آو میں بورٹ پہ گیا مجھے کچھ بھی سمجھ تو نہیں آرہا تھا پتہ جن تھا ہو کیا رائے تو سامنے لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں لڑکے بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے لڑکی سے پوچھا سامنے بیٹھی ہوئی تھیں میں نے اسے پوچھا کیا آئے گا اس نے کہا 2 لڑکا کہتا ہے 4 میں نے 2 مٹا کے 4 کیا تو سر دیکھ رہے تھے سر کو بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ آیا سر نے مجھے مارکل میرے سے لیا اور سر نے میری اس دن اتنی زیادہ میری عزت کی اتنی زیادہ عزت کی اتنی زیادہ عزت کی کہ شاید زندگی میں میری کبھی کسی نے کوئی اتنی میری عزت کی ہوگی اور میں سر نیچے جگا گیا ہوں اور پیچھے سے کوئی لڑکا بول گیا کہ سر یہ فور جی پی اے والا ہے سر کو جو ہے وہ اور بہت زیادہ غصہ آگیا سر نے اور مجھے سنایا اور اتنی زیادہ میں اس دن بات اس طرح سر رکھ کے میں بیٹھا ہوا تھا لیکن دل میں میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے جو ہے اس آٹومیٹا میں وہ سب سے ہائی ایس مارکس لینے اور آٹومیٹا تھوڑا سا ہی کنفیزنگ سروجیکٹ ہے بھی ہاں بالکل میں نے اس دن ارادہ کیا تھا کہ میں صرف آٹومیٹا صرف اپنی کلاس میں ہائی ایس مارکس نہیں پوری یونیورسٹی میں بھی ہائی ایس مارکس لوں گا بلکہ اپنی کلاس والوں کو صرف نہیں پڑھاؤں گا بلکہ پورے پاکستان کو پڑھاؤں گا آٹومیٹا تو یہ اس دن میرا سر کی دانڈ سے جو ہے وہ میرا بنا تھا ارادہ بنا تھا تو اس کے بعد سے جب میڈز ہوئے تو میرے ہائی ایس مارکس آئے تو سر نے مجھے بلایا سر کو میرا نام نہیں بتا تھا سر نے کہا کہ یہ پیپر بہت اچھا ہے سر نے مجھے بلایا سر نے مجھے تنظر کہا ہاں شاہزیف کتنے نمبر آئے ہیں تمہارے سر نے کہا سر دیکھیں آپ سر نے پیپر نکال سر کہتے ہیں یہ تمہارا پیپر ہے کیونکہ میں نے اس کو اتنا خوبصورت کر کے لکھا بھی تھا اتنے پریزنٹیشن بھی اتنی اچھی دی تھی کہ ایٹین میں سے سیونٹین میں اس میں مارکس آئے تھے ہائی ایس مارکس تھے یونیورسٹی میں تو سر جو ہے وہ کہتے ہیں تمہیں میری ڈانڈ کو بہت سیریس لے لی ہے اس کے بعد میں نے آٹومیٹا کے لیکچرز بنائے یوٹیوب کیوں چینل بنائے اس کے بھی صرف آٹومیٹا کے لیکچرز بنائے اور میں نے کہا دل میں میرے یہ بات تھی کیونکہ بی ایس ای میں میں دو دفعہ فیل ہوں مجھے پتا تھا کہ فیل ہونے والے بندے کو کیسے جو ہے وہ فیلنگ ہوتی ہے اور نیکس سمیسر میں ٹاپ بھی ہوا ہے تو اب مجھے یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ جو بندے ٹاپ کرتے ہیں ان کی فیلنگ کیسے ہوتی ہے تو مجھے دونوں کا پتا چل گیا تھا زمین پہ اللہ نے گرایا پہلے اور پانچ چھ مہینوں کے بعد آسمان پہ بھی یہ جو ہے وہ اٹھا دیا تو میں نے پھر ان لوگوں کے لیے جو لوگ فیل ہو جاتے تھے ایک آسان لفظوں میں جو ہے وہ میں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کو جو ہے وہ اتنی زیادہ پسند آئی کہ ایک دم سے جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہر یونیورسٹی سے فاس سے بھی نس سے بھی ایڈیٹ سے بھی ہر یونیورسٹی سے جو ہے وہ میرے پاس سٹوڈنٹس آنا شروع ہو گئے اور میں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ نہیں میرے ایسی میں لکھا ہے میں لیکچرز بناتا گیا بناتا گیا اور سٹوڈنٹس جو ہے وہ زیادہ آتے کہ اس طرح کر کے جو ہے وہ میرا چینل تو اس میں آپ نئے تھے کچھ نہیں پتا تھے یوٹیوب کیا ہے مجھے پتا ہی تھا کہ میویٹک اس میں ڈالتے ہیں تو وہ میں کیا کرتا تھا کہ وہ جو میرا موبائل تھا اس میں میں رنگ ٹون ہلکی سی کر کے تو وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تھی تو اس میں لگا کے تو میں اس طرح رکھ دیتا ہوتا تھا تو اس کی اس میں جو ہے وہ ریکارڈ ہی بھی وہ سٹارٹنگ والے لیکچرز ہیں تو اس میں جو ہے وہ ایدھر سے ریکارڈنگ اس میں آ رہی ہوتی تھی تو اس طرح کی کچھ یڈیٹنگ بھی کچھ اسی طرح کی تھی کچھ اس طرح کے لیکچرز میں مستیک بھی تھی نہ میرے پاس مائک تھا تو نوٹس میں نے جو ہے وہ کلر فول بنائے ہوئے تھے پیج کے اوپر اس کی کلر فول دو تین کلرز کے مارکلز لے کے کوسٹن لکھ کے تو اس کی میں نے پکچرز بنا کے تو اس کو میں نے سنگ کر کے اوپر وائس آور کر کے تو میں نے اس طرح جو ہے وہ کر کے اپنے لیکچرز بنانا سٹارٹ کیے برحال بہت سارے اس میں ٹیکس بغیرہ کچھ بھی نہیں لگایا آپ نے کیا کیا ٹیکس تو لگائی تھے ٹیکس لگائی تھے کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ جو ہے آپ ویڈیوز بنا رہے ہو تھوڑی پروفیشنل طرح سے بناو سلائیڈز لکھو سلائیڈز کے اوپر بنا کے تو اس کو پریزنٹ کرو جب بندہ کچھ نیا سٹارٹ کرتا ہے تو ہر بندہ اس کو مشورہ دیتا ہے اور ہر بندہ مشورہ دیتا ہے اور بلیو میں کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں یا نہ کروں پس میری تھا میرے جو دل میں تھا میں نے وہ کیا میں نے کہا یار میں پریزنٹیشن سے میں نہیں سمجھتا میں جو ہے وہ اچھا سمجھا سکتا ہوں میں اس طریقے سے کروں گا کہ میں نے خوش سے نوٹ بنائی اور اس کو میں نے ایکسپلین بس کر دیا تو وہ بلیو میری کہ پورے پاکستان میں کیسے پھیلے کچھ بتائیں کس نے شیئر کی ہوگی ورڈ سپ سٹوڈنٹس نے میری شیئر کی ویڈیوز بہت زیادہ سٹوڈنٹس نے میری شیئر کی ایونکہ ابھی ورچول یونیورسٹی اب تلے جائیں وہاں پہ تو سارے سٹوڈنٹس لیتے ہی میرے لیکچرز ہیں وہاں پہ ان کے میں نے پھر دیکھا اللہ تعالیٰ نے پھر جب عزت دی تو جب بھی آٹومیٹا کی بات ہوتی تھی تو گروس میں جو ہیں وہ سٹوڈنٹس میرا مجھے ٹیک بھی اکثر کر دیتے تھے کہ ان کے لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ وہ دیکھو اور پھر سٹوڈنٹس کے ساتھ میری اچھی ہوگی تھی تو ان کو میں نے کیا پھر میں نے ایکسٹر کلاسز بغیرہ بھی لیں پھر ان لوگوں نے جو ان کے جونئرز تھے ان کے ساتھ جو ہیں وہ لیکچرز انہوں نے شیئر کرنا شروع کیے تو اس طرح کرتے کرتے آٹومیٹا کا جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب ہے رینگ ہو گیا یعنی اس میں آپ نے ٹیکس لگائے ڈسکرپشن لکھی بس زیادہ کام نہیں کیا سیو کے پر اس کیا آپ نے ہاں بس بلکل شیئرنگ تو کی تھی مارکیٹنگ کی تھی مارکیٹنگ یہ ہوتی ہے میرا یہ تھا کہ جو سوڈنٹ میرے پاس ایک دفعہ آتا ہے وہ سارے لیکچر لے میری کوشش ہی ہوتی تھی تو وہ ہوتا بھی ایسے تھا کہ وہ کوئی ایک لیکچر لے تو وہ اگرے میسیج کرتا تھا کہ سار یہ والا ٹاپک یہ بھی بنا دے تو وہ کرتے کرتے پوری سبجیکٹ ہی ہو گیا صحیح 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 صبر دے تو اس میں میرے ہم نے جو آٹا میٹا پڑھی سینا اس کے اندر ہمارے پاس ہی یہی سلویشن تھا پتہ نہیں انڈینز کو ہم زیادہ سنتے تھے آپ کی بھی لیکچر ہوں گے میرے خیال سے مجھے یاد نہیں ہے کوئی تین چار پائی لوگوں کو دیکھا زیادہ آٹا میٹا پہ نہیں ہے اتنے لوگ بلکل زیادہ تر انڈینز کے ہیں انڈینز میں پاکستانی بہت کام ہے اس کے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے ایک آٹا میٹا کا مجھے بڑا فنی انسیڈنٹ یاد آگیا ہے کہ میں پھر پڑھاتا بھی ہوتا تھا لوگوں کو سکائی کے اوپر انڈیویڈیل کلاس میں نے لی ہیں بہت ساری کلاسز لی ہیں بہت سارے لوگوں کو پڑھایا تھا تو وہ ایک آدمی تھا اس کی ایج میرے ایج سے ڈبل تھی ایج تھی ان کی اور وہ کسی سوفٹر ہاؤس میں پروجیکٹ منیجر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پروموشن کے لیے جو ہے وہ ڈگری چاہیے تو کہتے ہیں کہ میرا آٹومیٹا سبجیکٹ آ گیا ہے مجھے کال کی انہوں نے کہا مجھے شازیب بھائی مجھے جو ہے یہ نفع دفع سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا چیز ہے تو میں نے کہا یار یہ کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی ایک دفعہ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ نفع دفع سمجھ نہیں آتی میں نے پوچھا یہ نفع دفع کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ نفع دفع اور یہ دی ایف اے یہ اس میں فائنائٹ آٹومیٹا ہوتا ہے اس کی شارٹ نیم ہے تو اس کو جو ہے وہ نفع دفع بول رہے تھے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا تو پھر آپ نے اس کے بعد یعنی یہ آٹومیٹا کا شروع کیا اس کے آٹومیٹا کے کمپلیٹ ہوئی پھر میں نے لیکچر بنانا سٹارٹ کیے سی پلس پلس کے کیے دیٹا سٹرکچر کے کیے پھر اس کے علاوہ سی شارپ کے بھی جو ہے وہ میں نے کیا سوارٹ پھر انجین نے کے کیے اسمبلی لینگویج کے جو میرے لیکچرز ہیں ویسے میں نے ہی سمجھتا کہ پوری ہیوٹیوب کے اوپر کسی کے لیکچرز ہیں اسمبلی لینگویج کیا بات ہے اس نے بھی بڑھایا ہے اس کے اوپر کیا نام ہے ویڈیو والی سکار بلال اس کے بھی اسمبلی لینگویج وہ بھی فاسٹ سے گردیٹ ہے فاسٹ فیصلہ بات سے تو وہ بھی اسمبلی لینگویج سب سے مجھے عجیب سا جب لگا ہے مطلب مشکل نہیں ہے لیکن بہت روکھا ہے سبجیکٹ ہے روکھا سبجیکٹ ہے بہت زیادہ تو ہم نے اس کو اچھا کر لیا تھا پر دیکھ بھی مارا مخال سے ٹین میں سے اٹی نائن آئے تھا اچھا کیا سا مارا لیکن وہ جو ہے نا سبجیکٹ کروں سے روکھا ہے ایسی بات ہے اور کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا میرے جیسے لیکچر ہیں ویسے لیکچر کسی نے بھی نہیں بنائی میں یہ مطلب چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس کے لئے میں اتنی زیادہ جو ہے وہ دیپٹ میں گیا ہوں اتنے اچھے سے اس کو میں نے ایکسپلین کیا زیادہ تر لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ صرف انہوں نے اگزیمپل پروگرامز جو ہیں وہ اس طرح کر کے گئی ہیں اور وہ کمپلیٹ میں بھی نہیں کر سکا وہ بہت جو ہے وہ مشکل سبجیکٹ ہے اسیمبلی لینگویج آئی ٹھنگ ہاف میں نے میٹس تک جو ہے وہ اپلوڈ کیے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں صرف آپ کی ہی سمجھ آتی ہے باقی کیونکہ وہ بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا اور جو ہے وہ ٹائم بہت مشکل تھا ایڈیوکیشنل ویڈیو اب ایڈیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو بس اس طرح کی تھی تو یعنی اس کے بعد ایڈیوکیشنل ویڈیوز آپ بناتے ہیں میں نے ایڈیوکیشنل اپنی مجھے یہ والا ایشو ہی نہیں ہوا اس وقت یہ پرائیویسی یہ والا تھا ہی نہیں پرائیٹیریا ہی نہیں تھا اس طرح میری پھر ساتھا ڈگری چلتی گی اور میرے معین میں یہ تھا پیسے بن رہے تھا پیسے تو آ رہے تھے پیسے آ رہے تھے اچھی موٹیویشن یہ بھی ایک بلکل تو دوسری بات یہ ہے کہ میری اسی طرح ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی لیکن میرے معین میں یہ تھا کہ میں لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تو کم سے کم جو پڑھانے والا اس کے پاس کوئی اچھیومنٹ ہو تو پھر پڑھاتے ہوئے اچھا لگتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں نے اس کو کنٹینیو رکھا اور اپنی ڈگری میں اچھے مارکس لینے کوشش کیے پھر میں نے جب اپنی ڈگری گول میڈل سے کمپلیٹ کی تو اب میں سمجھتا ہوں کہ پڑھاتے ہوئے اچھا لگوں گا اس لئے روک دیا ہے بیچ میں روکا نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ اس پہ چلے گئے تھے نا میں خل سے اس پہ پھر میں وہی بتا رہوں نا میرے مائن میں وہی بات تھی نا میرے دوست کی تو پھر اس کے بعد اس طرح ہوا میری ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہی تھی تو ایڈیوکیشنل ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد پھر میری امی کی جو ہے وہ ڈیٹھ ہوگی تو اس کے بعد سے یہ تھا میرے مائن میں کہ میں اپنی امی کیلئے صدقہ جاریہ جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا تو اس کے لئے میں نے پھر میرے پاس یوٹیوب ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے تو میں کچھ اسلامی کونٹینٹ کیوں نہ اپنی امی کی مغفرت کے لئے جو ہے وہ ان کے لئے صدقہ جاریہ کیوں نہ بنو تو وہ میں نے اسلامی جو ہے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی اور میرے پاس چینل ایک ہی تھا تو میں نے اس لئے کے اوپر جب اپلوڈ کرنا شروع کی تو اس پہ کوئی ویڈیوز نہیں آ رہے تھے چھے سات مہینوں کے بعد ایک ویڈیو میری وائڈل ہوگی اور اس پہ اتنے زیادہ ویڈیوز آئے اتنے زیادہ ویڈیوز آئے کہ وہ جو ایڈیوکیشنل والا میرا پورا چینل تھا نا اس پورے چینل سے زیادہ اس ایک ویڈیو پہ ویڈیوز آ رہے تھے میں تو پھر اس کو دیکھ کے حیران ہی ہو گیا تو میں نے کہا اچھا یہ بات ہے وہ تھا جنت البقی تھا اچھا 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 تو اس کے بعد جو ہے کیا ہوا کہ میں نے پھر اور بھی اسلامی ویڈیوز بنائی سی طرح پھر اور بنائی تو باقیوں پر بھی وہ ویوز آنا شروع ہو گئے میں بہت خوش ہو گیا میں نے کہا یار یہ تو ٹھیک ہے میں نے کہا ویوز بھی آ رہے ہیں اور اسلامی بھی ہیں اور پھر کرتے 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 ریسرچ میری اچھا میں یہ توڑا سب کٹ کروں گا سب کٹ کریں ایٹین یا ٹویٹی کی بات ہے یہ ایٹین کی بات ہے اس ٹائم میں ایٹین نائنٹین کے بات مولان تاجی صاحب کے مفتی تکیسوانی صاحب کے اور مفتی صاحب صاحب ان سب کے لیکٹسرز وارل ہو رہے تھے یعنی لوگ ان کے پاس جو ہے نا کانٹینٹ اسلامی آنا بھی شروع ہوا تھا دو تین سال ہی ہوئے تھے ایسی بات ہے جب میں نے کیا تھا شاید اس وقت اسلامی بھی نظر شاید میں بہت پرانا بہت گئی نہیں اس چوب تھے سارکمسود کو آ رہا تھا لیکن وہ مطلب ایتین music ان lunmmmm ہیتین ہر جگہ پر ساہل عدیم کی آج کل جرڑو رہے تھے اس کے علاوہ باقی بھی competition بہت زدہ ہو گیا competition ایک بھی اbeket ہ کتھی ہے ڈیڈ ڈی ڈی comum سپلائی ہوتی تو اسنا سپلائی تھی نہیں ایسی بات ہے وہ کہتے ہنگے جو نیڈ ہے نا اسی جگہ پہ اسی ٹائم پہ اگر آپ اس کو ہٹ کرو تو وہ سب سے پاورفل ہٹ ہوتی ہے میرا جو ہے وہ یہی والا شاید ہوا ہے میں نے جو ویڈیوز بنی بھی تھی لیکن وہ جو میں نے نالج اس میں ڈالا ہے نا وہ والا نہیں تھا کیونکہ میں نے جب ریسرچ کی مجھے پتا چلا میں تو بہت حیران ہوا اس نالج کو دیکھ کے میں نے کہا یہ تو بہت میں نے کہا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے تو یہ تو اس طرح سے ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے مجھے کسی چیز کا بات نہیں مجھے پتا چلا تو میں بہت حیران ہوا پھر میں نے کہا یہ تو لوگوں کو بھی پتا چلنا چاہیے وہ پھر میں نے لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ بنانا شروع کی تو جب بنانا شروع کی کرتے 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 جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وائرل کر دیا اچھا اچھا ماشاء رہا تو اس میں پھر آپ کے یعنی ویوز بیچھانے لگے ہاں میں نے بھی جو ہے وہ کافی ہوتی تھی جو میری بھی ہائیسٹ ویڈیو جاری آئی ٹھنک اس پہ اٹھ میلین ویوز ہونے والے ہیں اٹھ میلین ہاں اس کو بناتے ہوئے میرے تقریباً پچیس دن لگے تھے اس کی بیک پہ اس کی ریسرچ بھی تھی اور وہ اچھی خاصی جو ہے وہ اس کی ریسرچ ہوتی ہے اس وقت مجھے اتنا نالج بھی نہیں تھا مجھے ریسرز زیادہ کرنی پڑتی تھی ایس کمپیر ٹو ادرز تو میرے پاس اتنا نالج بھی نہیں تھا اب اللہ کا شکر ہے اتنا نالج ہو گیا ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں شاید میں سمجھتا ہوں بلکہ مجھے لوگوں کے محسے جاتے ہیں کہ ہم سترہ سال ادھر رہے ہیں ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے جتنا جو باتیں آپ نے بتائی ہیں کاش آپ کی ویڈیو میں نے پہلے دیکھی ہوتی اکثر جو لوگ گمراہ کرنے جاتے ہیں ہاں میں نے ایک آپ کی ویڈیو دیکھی کہ وہ ویڈیو بناتے تھے وہ تھامنیل میں کچھ اور لگا ہوتا تھا سسپینس فالی لائن اس لائن کا جواب دینے کے لیے وہ چھ سات منٹ پہ ہوتا تھا پہلے وہ صرف مطلب کانیاں ہی کراتے رہتے تھے کہ یہ والی بات ہے یہ اس طرح ہوا سٹارٹ سے لے کے بندہ دیکھنے والا کہہ رہا ہوتا تھا کہ یار اس کا جو ہے وہ جواب کب ملے گا مجھے ہاں تو پھر آپ ویڈاگز کیوں طرف کرو گئے میں سمجھتا تھا کہ بیسیکلی میں ایک یوٹیوبر ہوں تو مجھے حال راؤنڈر ہر طرح کی ویڈیو جو ہے وہ مجھے بنانی چاہیے تو اس کے لیے پھر میں نے دیکھا کہ لوگ ویڈاگز بھی بنا رہے ہیں تو میں نے اس کے لیے جو ہے وہ ویڈاگز بھی بنانا سٹارٹ کیے لیکن مجھے اس کا آئیڈیا نہیں تھا چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو بس اسی طرح کرتے کرتے میں نے جب ویڈاگز بنانا سٹارٹ کیے اس سے میری کافی لرننگ ہوئی ہے کیونکہ سٹارٹ والی جو آپ کی ویڈیو ہوتی ہے کوئی بھی یوٹیوبر ہے سٹارٹ والی جو اس کی ویڈیو ہوتی ہے اور وہ جو اپنی جنرلی کو تری یئرز کے بعد جب دیکھتا ہے تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیفرنس ہوتا ہے تو وہ پھر میں نے ویسے ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ ویڈاگز بنائے تھے تو وہ بھی کوئی بہت زیادہ خاص نہیں چلے کیونکہ ویڈاگنگ چینل میں سمجھتا ہوں ہر کسی کا ہٹ نہیں ہوتا وہ بہت مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے ابھی دیکھتے ہیں جس طرح جو یو ایس کے ڈرنڈز آتے ہیں وہ پہلے پھر ایڈیا میں آتے ہیں پھر پاکستان میں آتے ہیں یہ سب کو بتا ہے تو یو ایس کے اندر نا جو لوگن ہے لوگن پول ہے اور اس کا چھوٹا بھائی جو ہے وہ دونوں ایک فیمس vloggers ہیں اور بہت سارے اور بھی ہیں اب وہاں پہ ہی vlogging ڈائے ہو رہی ہے اب وہاں پہ podcast شروع ہو رہا ہے یعنی ایک سال ہو گئے وہاں پہ ہر چیز podcast چل رہی ہے اور ہر بندہ podcast بنا رہا ہے اور ہر بندہ چل رہا ہے ہر کسی کا ایسا نہیں ہے کہ کسی کا چل رہا ہے کسی کا نہیں چل رہا اسی طرح انڈیا کے اندر vlogging آئی تھی اس کے باتے پاکستان کے اندر طرح vlogging کا دور چل رہا ہے بھی تک اکدم جو بھی تھوڑا سا اچھا content بناتا ہے اور watchable ہونا چاہیے ہر بندے کا نہیں چلتا لیکن جس کو ہلکا سا بنانا آتا ہے اس کا ایک یعنی ایک storytelling اچھی ہے ایک presentation اچھی ہے ابھی میں recently دیکھ رہا تھا وہ پاکستانی ایک لڑکا ہے وہ گار سے دیکھی اس کی storytelling میں اس سے اتنا زیادہ ہے وہ انسپائر ہوا ہوں اس کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے اور مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی لگی ہے اس کی اس نے وہ توتے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں پیرٹس رکھے ہوئے ہیں تو وہ اس نے ایک توتے کا اور ایک توتی کا جو ہے وہ اس نے vlog بنایا ہے اور ان کی اس نے اسی سے بردست اس نے ان کی story پہلے لکھی ہوگی scripting mind بنایا ہوگا پھر اس کے capture کی ہوں گی shots وغیرہ اور جو اس نے اس کی storytelling کی ہے اور جو الفاظ چناؤ کی ہے اور آئی تنک وہ ایک ہی ویڈیو اس کی ہیٹ ہوئی ہے اس کی میں ویڈیو سن رہا تھا وہ بڑی ایک اس نے ایک ظالم لائن بولی وہ کہتا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے ویڈیوز بنا رہا تھا میری جو وائرل ہوئی ہے ویڈیو وہ سومی ویڈیو وائرل ہوئی ہے 99 ویڈیوز میں میں نے صرف یہ سیکھا ہے کہ میں نے ویڈیو میں بولنا ہے کیا بولنا ہے کس طریقے سے بولنا ہے ایڈٹ کس طریقے سے کرنی ہے سارا کچھ ہاں یہ جو شورٹ کونڈڈ ہوتا ہے آٹھ دس منٹ والا ویڈیوز والا وہ بہت دیکھنا پڑتے آپ کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا اس میں اکثر سکرپٹڈ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ جو ڈیوز بلوگرز ہیں وہ تو نہیں کر سکتے ہاں ایسی بات ہے اور ایک اور بھی بات ہے کونسیسٹینسی بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے ویڈیوگنگ میں اگر آپ کر رہے ہو تو میری جو کونسیسٹینسی نہیں تھی تو میں نے جو ہے وہ ابھی ایک اور بنایا ہے ٹرائیول چینل ٹرائیولنگ سے ریلیٹڈ ایک بلوگ بنایا ہے تو اس نے میری کونسیسٹینسی نہیں ہے لیکن وہ میں نے اس کے لیے نہیں بنایا بس اس لیے بنایا ہے کہ ہم آؤٹنگ پہ جاتے ہیں گومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں ہمیں بہت زدہ شوک ہے تو وہ جاتے ہیں تو ساتھ میں اپنا کیمرہ بھی لے جاتا ہوں ہم اس کو شوٹ بھی کر لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ کرتے کرتے مجھے امید ہے کہ میں ایک ٹرائیول جو لا گھر بھی بان جاؤں گا وہ شوک ہے کافی آپ کو اسے بھی ہے ہاں ٹرائیولنگ وغیرہ کا جو ہے وہ مجھے بہت زیادہ شوک ہے تو اس میں تو مجھے پہلے بولنا بھی نہیں آتا تھا اب میں ریسنٹلی ایک ویڈیو ہے وہ کافی اچھی بنی ہے اس میں جو ہے میں نے الفاظ کا چناؤں بڑے کیا ہے کہ روڈ اس طرح اس طرح کر کے جا رہی ہے پہلے ہم کہتے تھے کہ یہاں سے یہاں پہ ہم جا رہے ہیں لیکن اس کے لئے پہ سپیشل جو ہے وہ میں نے اپنی اردو کی فکیبلری انہانس کی ہے کہ بلکھاتی ہوئی روڈ یہاں سے ہمیں یہاں تک لے جاتی ہے تو اس طرح کر کے فکیبلری بھی جو ہے وہ اس کے کارننگ لی کی ہے جو نیچر کے جو نیچر کو زیادہ خوبصورت طریقے سے بیان کیا جا سکے زبردہ سبردہ نہیں میں سوچ رہا تھا جب میں پہلی بار آپ سے میرا ہم ٹریل پہ ہی ملے تھے ٹریل تھری میں میں رخواست ہی آپ اپنا گو پرو ٹیسٹ کرنے لے آئے تھے میں نے دیکھا کہ بندہ جو ہے وہ اوپنے نیسے بھاگ رہے کیامرہ لے کے میں نے کہاں کیا ہو گیا وہ نیا نیا تھا گو پرو تو میں بسیکل نہیں دیکھ رہا میں نے سنا تھا اس کی سٹیبلیزیشن بہت زیادہ ہے کہ بندہ اگر بھاگتے ہوئے بنائے تو یہ ایسے ایسے مطلب جسرا موبائل میں ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا تو وہ میں نے ٹیسٹ کیا اور واقعی جو ہے وہ بہت زبردہ سوس کا جو ہے وہ ریزائر تھا ایک دوست کے پاس میں نے یوز کیا میرے پاس سنی لیکن بہت اچھی سٹیبلیٹی اس کی ہے ایسی بات ہے تو اس میں اب اپنے اپنے اتنی جرنی آپ کی اپنے مستیکس کیوں گے سیکھو گا ان سے یوٹیوب کے بارے میں صرف نا تو ایک نیا چینل میرا چینل بلکل نیا نیو چینل ہے تو آپ کیا کیا اس کو دیں گے مطلب ایک ٹیکس کے حساب سے ڈسکرپشن کے حساب سے کیورڈ کے حساب سے ڈیفکلٹی کے حساب سے جو ہم آف کیمرہ بھی بات کر رہے تھے کیٹی وغیرہ کے بارے میں کونسے ٹھولزیوز کرنے چاہیے تو ایک اگر آپ لے آؤٹ دے دیں گے پوائنٹ 1 2 3 4 5 جس کو بندہ ایک خلقا سا فالو کریں then he can اس کو اچھا کر سکتا ہے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اگر کسی بندے کو سٹارٹ میں اچھی گائیڈ مل جائے تو اس کو ٹائم بہت کم ویسٹ ہوتا ہے اور وہ صحیح ڈائریکشن میں جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی نے جو ہے وہ صحیح گائیڈ نہیں کیا بڑے جو ہیں وہ دکھے کھائیں ہیں یوٹیوب کی فیل میں بھی اور اس کا ثبوت جو ہے وہ میرا چینل آپ کے سامنے ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنا چینل چینج نہیں کیا جب آپ کی نیچ چینج ہوتی ہے تو آپ کو ایک نیا چینل بنانا چاہیے اس کے لئے یعنی ایک نیچ کے لئے ایک چینل ہی ہونا چاہیے آپ کے پاس میرے پاس یہ تھا کہ میرا جب ایڈوکیشنل چل رہا تھا اچھا جب میں نے اسلامی کونٹینٹ جو ہے انفارمیٹیو کیا دکھومنٹریس ٹائپ کا تو وہ مجھے الگ چینل رکھنا چاہیے تھا میں اسی کے اندر میں نے ایڈز بھی اپلوڈ کیا اسی کے اندر ایڈوکیشنل کونٹینٹ بھی اپلوڈ کیا اسی کے اندر جو ہے وہ اسلامی دکھومنٹریس بھی کی اور اسی کے اندر جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ میں نے ویڈیوز وہاں پہ فن والی بھی اپلوڈ کی ویڈیوز والی بھی کی ٹریول ویڈگنگ بھی اس پہ جو ہے وہ میں اپلوڈ کرتا رہوں تو وہ سارا کچھ میں نے اسی میں کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ تنگ ہوتے ہیں اور ویڈیوز کے اوپر اب سبسکرائبر تو ڈیفرنٹ جو ہے وہ نیچ کے آگے اب جب ایک نیچ کا ہوگا تو وہ ہی والے لوگ دیکھیں گے باقی نہیں دیکھیں گے میرے خیال سے ایک یہ چیز ہونی چاہیے اپنی نیچ کو ایک نیچ آپ رکھیں اور اسی میں جو ہے وہ آپ آگے جانے کی کوشش کریں سب سے پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں سٹارٹنگ میں ان کو جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری جو ویڈیو ہے میں جب تین چار ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں میرے ویوز نہیں آرہے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور کرتے کرتے اور کچھ زیادہ ہارڈ ورکنگ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ محنت کرتے ہیں دس ویڈیوز اپلوڈ کریں گے پندرہ کریں گے پھر بھی ویڈیوز نہیں آتے اور پھر بھی ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور پھر آکے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ ویڈیوز نہیں آرہے یا ہم یہ جو ہے وہ اس کو نہیں کر سکتے وہ سارے لوگ جب یوٹیوب کو سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پہلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں دوسری تی تی چوتی پانچ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ویوز نہیں آرہے پریشان ہو جاتے ہیں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں یار ویوز نہیں آرہے وہ زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ اور ہوتے ہیں وہ دھڑا دھڑ ویڈیوز اپلوڈ کری جاتے ہیں پانچ دس پندرہ بیس تیس ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے بعد پھر بھی ان کے ویوز نہیں آ رہے ہوتے بہت زیادہ ڈی موٹیویشن ہوتی ہے ظاہر اسی بات ہے ایک ویڈیو کریئٹ کرنے میں بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ویڈیو پہلے آپ نے اس کی سکرپٹنگ کی پھر آپ نے اس کو شوٹ کیا پھر شوٹ کرتے ہوئے پتہ نہیں کتنی زیادہ جو ہیں وہ غلطیاں ہوتی ہیں پھر ایڈیٹنگ میں ہوتی ہیں پھر اپلوڈنگ میں ہوتی ہیں پھر ایڈیو میں پھر مارکیٹنگ میں ایک بندے کا کام نہیں ہے یہ تو یہ برحل بہت زیادہ محنت ہوتی ہے ان کے ویوز نہیں آتے جس کی وجہ سے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں تین چار ویڈیوز اپلوڈ کر کے ہمارے پاس آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہمارا چینل جو ہے وہ پرموٹ کر دو یا جو ہے وہ ہمارا چینل نیا ہے جب ہم اس کا چینل دیکھتے ہیں جا کے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے بلیو می کہ جب ہم کسی کو اس طرح پرموٹ کرتے ہیں سٹارٹ میں میں نے کیا ہے کسی کو پرموٹ کرو اگر تو وہ دیکھو کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے کوئی ویڈیو ہی اپلوڈ نہیں کی جو ویڈیوز کی تھی وہی چار پانچ اس کے بعد بھی اس نے چھ سات ویڈیوز اپلوڈ کر کے بس کیونکہ دیکھیں یوٹیوبر بننا کوئی ہر بندے کا کام تو نہیں ہے نا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کیمیرہ اٹھا کے ویڈیوز میں نے یہ کر گیا میں نے یہ کیا یہ کیا کر کے ویڈیو بنا کے تو اپلوڈ کر دیں اس طرح تو یوٹیوبر نہیں ہوتا نا صرف ویڈیو بنانے میں اور ایک اچھی یوٹیوب ویڈیو بنانے میں ڈیفرنس ہوتا ہے تو اس کے لئے بہت زیادہ جو ہے وہ محنت ہوتی ہے اور جو لوگ سٹارٹنگ میں ہیں ان کو سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ ان کو پیشنس رکھنا ہے چھے مہینے کا چھے سے آٹھ مہینے کا ایک دم سے اوپر نہیں جاتا بندہ ایک بیگنر اس چھے سے آٹھ مہینوں میں ان کو کونسسٹینسی سے جو ہے وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہنا ہے اور اس کے اندر وہ بسیکلی یہ سیکھیں گے ساتھ ساتھ چیزوں کو امپرووڈ بھی کرتے رہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ میں کی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں میں نے کیا غلطی کی ہے جو ہے وہ ایڈڈنگ کو اپنی امپرووڈ کریں بلیل می جو نئے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کے تھامنیلز دیتنے برے ہوتے ہیں کہ میں کیا کہوں میرے خود بہت زیادہ پورے تھے میں نے پھر اب بھی ریسنٹلی آکے ڈیزائننگ بھی سکھی ہے اور تھامنیلز بھی جو ہیں وہاں میرے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں کمپیٹیشن اتنا ٹاف ہو گیا ہے تو آپ کی ڈیزائننگ تھامنیل سب سے اچھے ہوں آپ کی ایڈیٹنگ سب سے اچھی ہو بلیل می جو نئے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کو بولنا بھی نہیں آرہا ہوتا کیمرے کے سامنے اوپن کرتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے بول بھی نہیں رہے ہوتے ہیں تو یہ بلی جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں دو چیزیں ہوں گئی ہمارے پاس ایک تو یہ کنسٹنسی اور پہلی چیز تھی کی نہیں شیک سیمو اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کونٹینیوزلی اپنے آپ کو کوشش کریں امپروف کرتے رہیں وہ یہ کہ آپ دیکھیں آپ بول رہے ہیں تو آپ کو اپنی جو آواز ہے آپ اس کو لوگ سن رہے ہیں جس طرح ہم جم میں جاتے ہیں ہماری باوڈی خوبصورت ہوتی ہے اسی طرح فوکل کوٹس کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں آپ اپنی آواز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اپنے آواز کے اوپر بھی جو ہے وہ ورک آؤٹ کریں تو جس طرح لوگ سنیں تو آپ کو یہ بھی کمپلیمنٹ ملیں کہ آپ کی آواز پیاری ہے بہت سارے لوگ تو آپ کو اس لیے سنتے ہیں کہ آپ کی آواز پیاری ہے ہمیں بھی جو ہے وہ اکثر لوگوں کے میسیج آتے ہیں کہ آپ کی آواز جو ہے وہ بہت ویاری ہے تو وہ بسیکلی آواز کے اوپر پھول بھی آتے ہیں پھول کیا اللہ کا شکر ہے میرے پاس جو ہے وہ بہت سارے گفٹس آتے ہیں میرے رمضان میں جو ہے وہ میرے آئی تنگ تو تھری ایئر سے میرے پاس پوری وہ بھریوی ہوتی ہے جو بڑی سی وہ ٹریس ہی ہوتی ہے وہ پورے رمضان کے افتار ہی آتی ہے ایت پہ جو ہے وہ میرے لئے گفٹس آتے ہیں ورڈے پہ جو ہے وہ کیکس آ جاتے ہیں ہمیں بھی بیجے کریں ایک پیس آپ آ جائے کریں انشاءاللہ تو اس کے علاوہ بھی نے بڑے بڑے کورٹنز بھی جو ہیں وہ چیزوں سے بھرے ہوئے سٹوڈنٹس نے جو ہیں وہ بیجے ہیں بیچ میں بادام اور کپڑے بھی آئے ہیں ایونکہ یہ گھڑی بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہے تو بہت سارے اللہ تعالی نے بہت عزت دیا ایونکہ فروٹس کی بھی آپ بات کریں تو تین تین وہ جو ہوتے ہیں مالٹے کے وہ نہیں ہوتے وہ جو اتنی بڑی بڑی پیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی میرے پاس جو ہیں وہ آتے رہے ہیں وہ جب آتے تھے تو میرے گھر میں اتنے زیادہ ہوتا تھے صرف گھر والے کو تو نہیں دے سکتے تھے پھر میں آفیس کو بھی دیتا تھا اپنی ساری فیملی والوں کو سارے کزنز بغیرہ کو تو ایک یوٹیوبر ہونے کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ بیانی پیٹا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کسی جگہ پہ چلے جاؤ ایونکہ میں جدر آفیس میں جاب کرتا ہوں وہاں پہ بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک یوٹیوبر ہے پھر وہ لوگ پہت پیار دیتے ہیں آپ کی جو ہے وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے بہت اچھا جو ہے وہ آپ نے بتایا ہے کسی دوست کے ساتھ کہیں پہ چلے جاؤ کسی اس کے گاؤں میں چلے جاؤ وہاں پہ جو ہیں وہ لوگ بہت اچھے سے جو ہے وہ ملتے ہیں رسپیکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اس طرح بینگ ایوٹیوبر ماشاءاللہ اچھا ہم پوائنٹس کے باب وابس آتے ہیں بیگ لوپ کروں گا اس کو میں لوپ ان کہ جو ہمارا دو چیزیں اپنے اوپر اپنے کونٹینوسی اس کو امپروف کرتے رہنا ہے اپنے اپنے وائس کو ٹھیک ہے وائس کو اپنی جو ہے وہ ایڈیٹنگ کو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی جو چیزیں ہیں جیسے ساری یہ ابھی ہم پوڈکاسٹ کر رہے ہیں اگر اس میں لائٹس نہ ہوتی تو ایک بیگنر اگر ہے تو اس کے پاس تو لائٹس نہیں ہوں گی اس کے پاس تو مائکس بھی نہیں ہوتے تو یہ جو ہیں یہ ان کو امپروف کرتے رہنا ہے اور جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ گیجٹس آپ کے جب لوگ نئے سٹارٹ کرتے ہیں ان کو یہ ہی نہیں بتا ہوتا ہمارا مائک کون سا ہوگا وہ نارملی اسی موبائل سے جو ہے وہ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر اسی موبائل سے شوٹ کر کے تو وہ اس طرح اس طرح کر کے جو ہے وہ جرک لگ رہا ہوتا ہے موبائل کا ویڈیو اس طرح اس طرح ہو رہی ہوتی ہے میری بھی سٹارٹنگ والی ویڈیوز میں اس طرح ہو رہا تھا تو یہ والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کا مائک اچھا ہو آپ کی ویڈیو میں شیکنگ وغیرہ نہ آ رہی ہو کیا ویڈیو آپ بنا رہے ہو بنانے کے بعد آپ لوگوں سے جو آپ کی تارگیٹ آرڈینس ہے چار پانچ چھے لوگ رکھو اور ان سے پوچھو کہ ویڈیو دیکھے کہ سب سے اچھی بات کیا لگی ہے ویڈیو اچھی لگی بھی ہے یا نہیں لگی زیادہ تر لوگوں کو وہ نہیں دیکھتے مزہ نہیں ہے پھر ان سے پوچھتے ہیں میں اس کو ایکسائٹنگ کیسے بنا سکتا ہوں وہ جو جو پوائنٹس بتاتا ہے آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لو تو یہ چار پوائنٹس اس نے بتائی ہیں اگلے بندے سے چار پوائنٹس اس نے بتائی ہیں پھر اس میں سے آپ ان کو ٹرائے کرنے کی کوشش کرو جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ امپروف کر سکتا ہے تو اس طرح کر کے آپ اس کو اپنی اس کے اندر امپروفمنٹ لے کے آؤ اور کوشش کرو کہ کم ٹائم کے اندر جو ہے وہ آپ زیادہ لوگوں کا ٹائم ضائع رہا ہو کوالٹی دو ویڈیو کے اندر جس کی وجہ سے لوگ اگر ویڈیو کوئی بھی ٹاپک پہ آ رہے ہیں آپ کا نام بھی اگر آتا ہے تو لوگ آپ کی ویڈیو چوز کریں ایک یہ پوائنٹ ہوگا اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹیکس کے اوپر دسکرپشن کے اوپر سیو کے اوپر آپ نے ویڈیو بنا لی ایک اچھی وائس آور کے اندر اچھی ویڈیوز یہ آپ کا سب کوئی اچھا تھا اب آپ نے اس کے ایسیو کیسے کرنی ہے اس کو اورگینکلی رینک کیسے کرنا یوٹیوب ایک سرچ انجن ہے جس میں چیزیں رینک ہوتی ہیں تو وہ کس طرح کریں میں بسیقلی سمجھتا ہوں کہ جب آپ ویڈیو بنا کے پہلی بات ہے ویڈیو اچھی ہونی چاہیے بہت اچھی کم ٹائم میں زیادہ نالیج ہے جتنی یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑھی ہیں سب سے اچھی ہو اس کے بعد آتی ہے ایسیو کی باری تو ایسیو میں بسیقلی ہم کیا کرتے ہیں بہت ساری سٹریٹیجیز ہیں میری بھی اتنا ٹائم ہو گیا جرنی کو تو میں بھی ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز یوز کرتا آیا ہوں ٹیوب بڈی ویڈ آئی کیو وغیرہ وغیرہ جو کی ورڈ آئی او اور پتہ نہیں کوئن کون سے فری ٹولز ہوتے ہیں وہاں سے اٹھائے تھے کی ورڈز اور اٹھا کے ویڈیو میں ڈالیں ہیں لیکن جو ہے وہ مجھے اب بھی جو میں سٹریٹیجی یوز کر رہا ہوں ایک اور ٹول ہے ایچ سوپر ٹولز وہ بھی بڑا اچھا یہ فری ہے بڑا اچھا ٹول ہے وہ اس کو بھی میں یوز کرتا ہوں بسیقلی ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹولز ہوتے ہیں آپ تین چار ٹولز بھی یوز کر سکتے ہیں میری یہ سٹریٹیجی اب بھی رائیٹ یہ کہ میں تین چار ٹولز یوز کرتا ہوں جو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جو اچھ سوپر ٹولز وہاں سے ٹاپک لکھتا ہوں تو وہ پوری یوٹیوب کے کی ورڈز دے جیتا ہے ٹھیک ہے پوری یوٹیوب کے جو ہے وہ کی ورڈز دے جیتا ہے ایک یہاں سے مجھے اس ٹاپک سے ریلیٹیڈ سارے کی ورڈز مل جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ فری واضوں کے لیے لیکن اگر جو ہے وہ آپ پیڈ ہیں آپ کے پاس تو میں بسیقلی سیمرش یوز کرتا ہوں تو اس کے اوپر میں جا کے ٹاپک کا نام لکھتا ہوں وہ سارے کی ورڈز دیتا ہے میں وولیم کو ٹارگر کرتا ہوں کیونکہ اب میرے پاس لوگ دیکھتے ہیں میری ویڈیوز کو پہلے سے ٹھیک ہے تو میں اینڈ سکرین میں بھی جو ہے وہ ویڈیوز لگا دیتا ہوں تو وہ اس نئی ویڈیو کے اوپر وہاں سے بھی جو ہے وہ آڈینس آتی ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے تو میں ہائی وولیم کی ورڈز جو ہوتے ہیں وہاں سے وہ اٹھا کے تو وہ والے ٹیگز میں اپنی ویڈیو کے اندر ڈالتا ہوں تو وہ بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ پہلے اگر میں مجھے وولیم نہیں پتا ہوتا میں نے ایسی کوئی ٹیگز ڈال دینے تھے تو وہ ایسی ٹیگز ہوتے جس کی سو دو سو یا تین سو جو ہے وہ ویوز جس کے اوپر آتے ہیں اور ٹولز کی مدد سے مجھے کیا ملا کہ ہائی وولیم جو ہائی سرچ کی ورڈز ہیں وہ مجھے مل گئے ہیں تو وہ والے کی ورڈز میں نے سولہ ہزار ویوز والے میں نے اٹھا کے اپنی ویڈیو کے اندر ڈالے ہیں اور ٹولز سے ہمیں کچھ ایسے بھی کی ورڈز مل جاتے ہیں جس کا والیم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کی ڈیفکلٹی بہت ایزی ہوتی ہے وہ بہت ایزی ہوتا ہے بس وہاں سے کی ورڈز میں نکال لیتا ہوں اس کو میں ویڈیو کے اندر لے کر آتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس ٹیو بڈی ہوتا ہے ویڈیو میں تو کافی سارے ٹیگز اٹھا کے وہاں سے اس میں پیسٹ کر کے تو وہاں پہ سے جو ہے وہ سکوارٹو سورٹ کر کے وہ نمبرنگ آ جاتی ہے ٹیو بڈی سے کی ورڈ کے اوپر تو وہ جو جو رینک ہو رہے ہوتے ہیں اس کو میں رہنے دیتا ہوں جو رینک نہیں ہوتے اس کو ڈلیٹ کر کے ٹول سے اور اٹھا کے اس کے جگہ ڈال کے تو ان دی اینڈ کوشش ہوتی ہے کہ وہ فائف انڈرڈ ہم ڈال سکتے ہیں اس کے اندر کریکٹرز تو فائف انڈرڈ وہ والے میرے کی ورڈ آئیں اس کے اندر جو کریکٹرز وہ والے آئیں ٹیکس کی بات کروں فائف انڈرڈ کریکٹرز آ سکتے ہیں تو وہ بیسیکلی میری وہ کوشش ہوتی ہے سارے کے سارے ٹیکس اس میں رینک ہوں دوسری بات ہے وہ والے ہوں جس کا والیم زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ والیم کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہو آپ سی پی سی کے بھی ٹارگٹ کرو گے تو وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے ویوز تو کم ہوں گے لیکن آپ کی ارننگ بہت زیادہ ہوگی تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں بسیکلی والیم کو ٹارگٹ کرتا ہوں تو میں ہائی والیم والے کی ورڈ اپنی ویڈیو کے اندر اس طرح سے کرتا ہوں ٹیوب بڈی سے مجھے رینکیں پتہ چل جاتی ہے کہ ویڈیوز رینک ہو رہی ہے اس کے علاوہ ٹیوب بڈی جو ہے وہ بہت ایک اچھا سافٹ ویر ہے وہ آپ کو ویڈیو کا سکور بتا دیتا ہے کہ جو ٹیگز ہے ہمارے اسی ٹیگز کو ہم نے ٹائٹل اس طرح کا بنانا ہوتا ہے کہ وہ اٹرکٹی بھی ہو شارٹ بھی ہو اور جو ٹیگز والے کی ورڈز ہیں وہ بھی ٹائٹل کے اندر آ رہے ہوں اس کے علاوہ جو ڈسکریپشن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے ڈسکریپشن اس طریقے سے لکھنی ہوتی ہے کہ جو ٹیگز ہیں وہ ڈسکریپشن کے اندر بھی آ رہے ہوں اس کے علاوہ ڈسکریپشن میں ہیش دو تین ٹیگز بھی یوز کرتے ہیں جو کہ ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ بلو کلر کے ہائی لائٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جا کے آپ ویڈیو کو ریفرش کرو پیج کو وہاں پہ آپ دیکھو کہ آپ کا سکور ٹیو بٹی کا کم سے کم جو ہے وہ ہنڈرڈ ہونا چاہیے نائنٹی ہونا چاہیے ہنڈرڈ میں سے ہاں کم سے کم نائنٹی ائیٹی فائف ہونا چاہیے آپ کا سکور وہ بسیکلی یہی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو ٹیگز آپ نے ڈالے ہیں وہ ٹائٹل میں آ رہے ہیں ڈسکریپشن میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو اس کے علاوہ اس پہ سٹاپ کروں گا میں ہیش ٹیگز سے پہلے کہ آپ نے ٹائٹل کے اندر کیورڈ ڈال دی ٹھیک ہے ان میں سے پھر اپنے میکسیمم ڈسکریپشن میں بھی یوز کریں ایسا ہی ہے کتنے یوز کریں میں تو میری تو یہ سٹرائٹیجی ہوتی ہے کہ جتنے بھی ٹائٹل میں بھی ہوں ٹھیک ہے اور وہ سارے کے سارے ڈسکریپشن میں بھی ہوں ٹائٹل تو بہت بڑا ہو جائے گا ٹائٹل بڑا اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جو کیورڈ ہوتے ہیں وہ کومن ہوتے ہیں جیسے فار ایگزمپل ہم یہ پورڈکاست کر رہے ہیں تو ادھر کی پوسٹکاسٹ ادھر کی پورڈکاسٹ پورڈکاسٹ کومن ہو گیا تو ادھر کی پورڈکاسٹ ادھر کی پورڈکاسٹ دونوں کیورڈ کو کر کہ ہم نے ایک لونگ ٹائم کیورڈ بنا دی تو بیسیکلی اس طرح کوشش ہوتی ہے کہ وہ ورڈ سارے ٹائٹل کے اندر آئیں اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر انڈ سکرینز ڈالیں آپ کارڈز ڈالیں ویڈیو کے اندر ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جو کمنٹ کر دیں کمنٹ کر کے پن کر دیں کہ نیکس پارٹ یہ والا ہے اگر آپ نے نیکس پارٹ دیکھنا ہے وہ یہ ہے پی ریویس پارٹ دیکھنا ہے تو وہ یہ والا ہے تو اس طرح سے بھی اور اس کے علاوہ مارکیٹنگ میں کچھ اور سٹریٹیجیز آتی ہیں جیسا کہ آپ اس کو پھر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد ایک پاپ اپ آتا ہے اس طرح سے آپ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز اس کو شیئر کر سکتے ہیں میں نے ان سب کے اوپر اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں تو وہ میں کنٹرول پریس کر کے پندرہ بنتے ہیں پلیٹ فارمز وہ ویڈیو اپلوڈ اور وہ کچھ اور بھی ہوتے ہیں اس طرح کے وہ میں ساروں کو اپن کر کے تو وہ جو میری ویڈیو ہوتی ہے اس کو ایک بیک لنک کہتے ہیں وہ ویڈیو کو ساری جگہ پہ میں جو ہے وہ پوسٹ کر دیتا ہوں لنکڈین پہ بھی ٹویٹر پہ بھی فیس بک پہ بھی ساری جگہ پہ پوسٹ کر دیتا ہوں نئی ویڈیو کو تو وہ اس کا ایک بیک لنک ہی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا اکثر آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیو بڈی جن لوگوں نے انسٹال کی ہوتی ہے وہ جب اپن کرتے ہیں تو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ٹویٹر پہ اتنے ہیں اور فیس بک پہ اتنے لائکس آئے ہوئے ہیں اس ویڈیو کے اوپر اتنے اس کے کمنٹس ہیں اتنے اس کے ویوز ہیں وہ سارے سٹیٹس آپ کو ویڈیو کے بتا دیتا ہے تو اس کے علاوہ کیورٹس اٹھانے کے اور بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں کسی دوسرے کی ویڈیوز آپ دیکھیں کمپیٹیٹر کی انہوں نے کون سے ٹیگز ڈالے ہوئے ہیں تو اس کے جو ہیں وہ اتنے ویوز آئے ہوئے ہیں کمپیٹیٹر کے بھی ٹیو بڈی سے ہم سارے ٹیگز نظر آ جاتے ہیں وہ والے ٹیگز ہم وہاں سے ان کے دیکھ سکتے ہیں کچھ اور جو ہیں وہ ٹولز ہوتے ہیں لیکن ان ساروں میں سیم ریش کے لابہ مجھے ایچ سوپر ٹولز جو ہے وہ بہتر لگائے کیونکہ وہ ساری کی ساری یوٹیوب کے کیورز دیتا ہے اس سارے کیورز میں سے جو آپ کی اسے ویڈیو سے ریلیٹڈ کیورز ہیں اس کو آپ ایک نوٹ پیٹ کی فائل میں لکھ لیں ٹھیک ہے اور وہ والے جو آپ کے پاس آئے ہیں پھر وہ اتنے اتنے دس دس بیس بیس کیورز اٹھا کے آپ اس میں ڈالیں ٹیو بڈی میں اپنی ویڈیو کے ٹیگز میں آپ دیکھیں کون سے رینگ کر رہے ہیں جو نہیں رینگ کر رہے ہیں اس کو ریموو کرتے رہے ہیں لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہوگا ہائی ویڈیو کون سے ہیں لو ویڈیو کون سے ہیں جو پہلے میں کرتا رہا ہوں میری ساری ویڈیو اسی طرح ترہا ہے لیکن اب آنے والا ایسا نہیں ہوتا وہ میں والیوم کو کیورز دیفیقیٹی کو اس کیورز کو جاتے ہو آپ سامرے پر شیک کر تو کیا کہ ان کا والیوم کیریٹی ہے اور اس کو آپ دلتے ہو بالکل میں کوشش ہوتی ہے کہ ہائی کیورز ڈالوں کوئی کیورز وہی والا کیورز ڈسکریپشن میں بھی اس اٹھے وہی والا کیورز کیورز میں بھی اس اٹھے یہ والی چیزیں ہیں بیک لنکز بھی ہو جاتے ہیں بیک لنکز میں بھی اسیو بھی کرتے ہیں ہم لوگ تو اسیو کے اندر بیک لنکز بہت میٹر کرتے ہیں رنکنگ آپ کی ڈیپینڈ ہی کرتی ہے تو کچھ لوگ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے اندر بھی ڈیپینڈ کرتی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کرتی کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے لیکن ایڈ ڈائن ڈالے دے سب لوگ شیئر تو کرتے ہیں جب آپ شیئر کر رہے ہیں تو ایک بیکلنگ آگا بن رہے ہیں جو بھی بندہ اس کلک کر کے آئے گا بلکل جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے گوگل پہ لکھو نا تو وہ فیس بک کا آگے لنک نکالتا ہے فیس بک کی پوست کا نکالتا ہے لنک تو اگر آپ نے فیس بک پہ ویڈیو پوست کی ہو well described using keywords تو وہ ہو سکتا ہے آپ کی فیس بک کی ویڈیو سے آپ کو views مل رہے ہوں ایسا ہی ہم کچھ keyword دکھتے ہیں گوگل کے اوپر تو کچھ شما ہے ہمارے پاس یوٹیوب کی ویڈیوز آئے رہتی ہیں کہ اس میں یہ بتاتا ہے گوگل کے ان لوگوں کو ویڈیوز چاہیے ان کو ٹیکسٹ نہیں چاہیے پھر ان keyword پر لوگ بلوگ نہیں بناتے ہیں ان کے وہ ویڈیوز بنانے کے لئے ایسی بات ہے اس کے لئے میری ایک بہت زبردست ایک اور بھی ٹیکنیک ہے وہ یہ ہے کہ میں جب ویڈیو بنا لیتا ہوں تو میرے پاس میں نے اپنا نمبر دیا گیا یوٹیوب کے اوپر تو وہ لوگ مجھے اس سے جو ہے وہ میسج کرتے ہیں تو وہ ان کا نمبر میں سیف کرتا رہتا ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے براڈکاسٹ لسٹ بنائی بھی ہے تو ایک براڈکاسٹ لسٹ میں دو سو چھپن لوگ آ سکتے ہیں تو میرے پاس کوئی دس پندرہ براڈکاسٹ لسٹ بنی بھی ہیں تو جیسی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے میری تو میں براڈکاسٹ لسٹ میں ایک میسج بھیتا ہوں وہ انڈویڈویلی میسج جاتا ہے بن دے گا تو ایک میسج جو سمجھے ایک ویڈیو پندرہ سو سترہ سو لوگوں کو اسی وقت آپ لوگ جو ہیں وہ فری کی مارکیٹنگ آپ بھیج رہے ہیں لوگوں کو تو وہ ایک دم سے اس کے اوپر فورن سے اس کے ویڈیو کو ایک بوسٹ ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ویڈیو کا سب سے بڑا بوسٹ ہے ایک تو وہ سبسکرائبر سے ملتا ہے دوسرا جو ہے وہ ویڈیو جو آپ کے ورڈس ایپ ہوتے ہیں لوگ وہ ورڈس ایپ براڈکاسٹ لسٹ بنا گئے بھیجیں اپنی آڈینس کو ٹھیک ہے تو وہ آپ کے دو منٹ لگیں گے اور سترہ ست لوگوں کو میسیج چلا جائے گا تو وہاں سے اچھے خاصے جو ہیں وہ آپ کے ویڈیوز آتے ہیں ایک دم سے ویڈیو کو بوسٹ ملتا ہے ایک دم سے ویڈیو کو بوسٹ ملتا ہے ایک دم سے ویڈیوزم بھی پھر ٹرگر ہوتا ہے جیس طرح ہم دیکھتے ہیں نا ایسیو کے اندر گوگل کے اندر جیس طرح بہت زیادہ شیئر ملتے ہیں نا ایک بلوگ کو کہ جو ہے وہ پتا چلتا ہے تو اس میں ایک ڈراؤ بیک نہیں کہ آپ نمبر دے دیا آپ کو پھر لوگ کالیں کریں گے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں یا نہیں سنبھال سکتے ہیں مجھے کوئی اس میں ایسیو نہیں ہوتا مجھے لوگ میسیج بھی کرتے رہتے ہیں میں توڑا سوشل ہوں میں ریپلائی بھی کر دیتا ہوں میں تو ان کے ساتھ اسی طرح بات کرتا ہوں جس طرح میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرا ویوور نے مجھے میسیج کیا ہے وہ اپنے مجھے ریویوز دیتا ہے کہ آپ کی ویڈیو یہ تھی اس میں یہ غلط تھا اس میں یہ والی چیز اچھی لگی ہے ان سے بات کر کے مجھے اچھا لگتا ہے پھر کبھی کبھار ٹاپک بھی سجیست کرتے ہیں کہ آپ یہ والی ویڈیو بنائیں نیکسٹ یہ والی بنائیں تو ان سے بات کر کے مجھے پتا چلتا ہے وہ لوگ چاہ کیا رہے ہیں اور میں بنا کے آ رہا ہوں پھر وہ والی باتیں پوئنٹس میرے مائن میں ہوتے ہیں پھر اس کے اکارڈنگ یہ اپنی جو ہے وہ یوٹیوب کی جنرنی کنٹینیو رکھتا ہوں صحیح صحیح نہیں اچھا ہے یہ بڑا ہی جو آپ نے بتائیں لاسٹ وارا براڈکاسٹ وارا یہ بہت زبردس ہے کیونکہ ویوز آپ کے آتے رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو وہ بندہ اگر آپ کے ویڈیو اچھی ہے تو ایک بندہ ترسم سے آپ کو سیو کرے گا میسج کرے گا اس کے علاوہ بھی اور ٹرکس تو کچھ اور بھی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں میری اپنی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ بلوکس کون سے آتے ہیں گوگل میں رینکنگ میں جو لوگ بلوکس آتے ہیں رینکنگ میں ان کو ان کے ای میل لکا لیں ان کو ای میل کریں کہ آپ کا بلوک بہت اچھا بنا ہوئے میں نے دیکھا میری ویڈیو اس سے ریلیٹڈ ہیں میری ویڈیو آپ لگا لیں میں آپ کا بلوک کا لنک دسکریپشن میں دے دیتا ہوں تو ان دس وے کہ ادھر کی ویب سائٹ سے آڈینس آپ کی یوٹیوب پہ آئے گی اور یوٹیوب سے آڈینس اس کے بلوک پہ جائے گی تو اس کا بھی فائدہ آپ کا بھی فائدہ تو اس طرح کی کچھ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اس کے بعد آپ کی ویڈیو پہ ریپین کرتا ہے اور کچھ ویڈیو تو ایسی ہوتی ہیں جن کا کمپیٹیشن اتنا ٹاف ہوتا ہے کہ آپ جتنا مرضی اس کو بوسٹ بھی دیں یا اس کو جو بھی کریں وہ ویڈیو وائرل نہیں ہوتی اور کچھ کچھ ایسی ہوتی ہیں میری مجھے بلیو ہے کہ میری ویڈیوز بہت اچھی ہیں جو میں نے ابی ریسنٹلی بنائی ہیں لیکن اس کو اس طریقے سے بوسٹ نہیں ملا لیکن مجھے اپنی ویڈیو پہ پورا یقین ہے اپنی محنت کے اوپر یقین ہے اور جو کونٹینٹ ہے یوٹیوب کے اس کے اوپر پورا یقین ہے جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کو ابھی بوسٹ نہیں ملا لیکن تھوڑے ٹائم تک ایسا ہوتا ہے میں آوڈینس کو یہ بات بتا دوں ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیوز میری جو ہیں وہ ویڈیوز پہ سٹارٹ میں جب میں اپلوڈ کرتا ہوں پندرہ ویوز بیس ویوز پندرہ ویوز بیس ویوز تقریبا پورا مہینہ ایسا چلتا رہے گا پھر آہستہ آہستہ کر کے وہ ویڈیو جو ہے وہ رینک ہونا شروع ہوتی ہے پھر اگلے نیکس منت میں جو ہے وہ چالیس ویوز پنتالیس ویوز چالیس پنتالیس کرتے 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 ایک ہزار ویوز اس طرح کار کے چلی جاتی ہے پھر دو ہزار ویوز تین ہزار ویوز دس دس ہزار ویوز جو ہے وہ ایک ایک دن میں ایک ایک ویڈیو کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت ایزی لی جو ہے وہ آتے ہیں اور یہ جو ویڈیوز پہ ملینز میں ویوز جاتے ہیں ان میں بہت زیادہ ایک دن میں جو ہیں وہ ویوز آتے ہیں یعنی پیشنٹ رہنے کے پیشنٹ آپ کے پاس اور میں نے تو اس طرح کیا میں صرف میں یہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوب کی جنرل سٹارٹ کر رہے ہو آپ فلی اس کے اوپر ڈیپینڈ نہ کرو آپ پار ٹائم اسکو رہو آپ اپنی طرف سے اپنا پورا ہنڈر پرسنٹ دو اچھی ویڈیوز بناو اور یوٹیوب کے اوپلوڈ کرو کبھی نہ کبھی آپ چیزوں کو سال سال اپروف کرتے رہو گیوپ نہیں کرو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا ساتھ کچھ اور کرتے ہو تو بشک کچھ اور کرو اس کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہو لیکن کبھی نہ کبھی یہ آپ کا ہٹ ہو جائے گا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ آپ نہ رہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے سٹارٹ لیتے ہیں یوٹیوب سے اور دو مہینوں کے بعد بس ختم بس وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا ہے تو میں یہ کہوں گا اتنے ٹائم میں ہم سکسیسفل ہو سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر سوئی اچھا ہیش ٹیکس کے بارے ہیش ٹیکس کے بارے ہیش ٹیکس کے بارے ہیش ٹیکس کیسے ہیش ٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈسکریپشن ہم لکھتے ہیں اس میں اگر ہیش ٹیک آپ لکھ دینا کسی کی ورڈ کے ساتھ تو وہ بسیکلی بلکہ اس کو بھی چھوڑیں آپ پہلے میں اس طرح کرتا تھا اب بھی یہ ہے کہ آپ ڈسکریپشن میں جا کے ہیش لکھیں ٹاپک کا پہلا نام لکھیں تو وہ یوٹیوب کچھ آپ کو ہیش ٹیک دے دے گا دسکور کر کے خود دے دے گا تو چار ہیش ٹیکس آپ ڈال سکتے ہیں اس میں چار یا پانچ پانچ بھی نہیں میں کہتا ہوں تین یا چار ڈال دیں وہ ڈال کے انٹر کر دیں جب ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو بہت ساری ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ بلو کلر کا ہیش ٹیک آ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک نئی یوٹیوب کی جو ہے وہ چیز ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ویڈیو جب آپ بناتے ہیں تو اس کے چپٹرز بنائیں آپ اچھے چپٹرز سے فیڈا ہوتے گفی دیفینیٹلی ہوتا ہے میں اگر دیکھ رہا ہوں میں نے کوئی چیز اور سرچ کرنی ہے تو مجھے پتہ ہے سٹارٹ میں کوئی بندے نے ضرور انٹرو دیا ہوگا اور آگے جا کے اس نے کوئی اور بتائی ہوگی اور اس کے بعد میرے کام کی بات ہوگی اب میں جب ویڈیو دیکھتا ہوں اس میں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے اب مجھے انٹرو سے اس کے کوئی غرض نہیں ہے دنمیان والے پارٹ سے کوئی غرض نہیں ہے میں سیدھا چپٹر کے اس پارٹ میں جاؤں گا رام سے صرف میری ایک منٹ کی تھی وہ چیز ایک منٹ کا میں نے وہ اپنا سالف کیا جو بھی میرا ایرٹ تھا میں نے دیکھا سالف کیا تھینکیو کو کمنٹ کیا ویڈیو کو لائک کیا اور اس کو آف کر دیا میرا ٹائم بھی سیپ ہوا اس کو بھی ویو مل گیا ویو بھی ملا اس کو لائک بھی ملا کمنٹ بھی ملا وہ ڈیزرف کرتا ہے کہ اس نے چپٹر اتنے اچھے سے جو ہے وہ بنائے ہیں اگر چپٹر نہ بنا دا تو میرا ٹائمز آیا ہوتا اور سارا جو ہے وہ اور سکتے آپ چھوڑ دیتے ویڈیو کو اور چوز کر لیتی بلکل تو اس طرح اس طرح کی چیزوں سے لائک سے اور کمنٹ سے اچھی فیڈبیک سے ویڈیو کو رینکنگ ملتی ہے ویڈیو اوپر آتی ہے زبردست تو ٹھیک ہے بس یہ ہم یہاں پہ اینڈ کرنے والے تو کچھ اینڈنگ نوٹ اگر آپ دینا چاہئے اینڈنگ نوٹ میں یہ دھنا چاہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پہ جنڈنگ سٹارٹ کریں تو فیس بک سے بھی پاکستان میں منیٹائزیشن سٹارٹ ہوگی ہے تو بلیو می یوٹیوب سے زیادہ فیس بک پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اڈنگ ہے ٹھیک ہے مطلب اتنی جتنے ویوز پہ آپ کو یوٹیوب سے ملی ہے فیس بک پہ بہت زیادہ اس کی اڈنگ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر ایک بیگینر ہیں تو آپ اپنا کونٹینٹ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں کمپینز چلائیں گے تو آپ کو ایکسپینسیب پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اگر وہی ویڈیو فیس بک پہ اپلوڈ کر کے دس ڈالر کی بھی آپ کمپینز چلاتے ہیں آپ کو اچھا خاصا جو ہے وہ ریچ ملے گی آپ دس ویڈیوز بنائیں فیس بک کے اوپر اپلوڈ کریں اور دس دس ڈالر کی آپ اس کے اوپر کمپینز چلائیں ہاری ویڈیو کے اوپر تو آپ دیکھنا آپ کا پیج جو ہے وہ گروہ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک بات اور جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے لئے بینیفیشل رہے گی وہ یوٹیوب والوں کے لئے کہ جب آپ بیگینر ہوتے ہیں آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ میرا چینل جو ہے وہ پرموٹ کر دو مجھے سپانسر دے دو اس کے بجائے گوگل آپ کو جو ہے وہ کوپن دیتا ہے فورٹی فائیو ڈالر کا اور کبھی کبھی ہنڈر ڈالر کا بھی مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جب آپ گوگل ایڈز کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو وہ گوگل آپ کو کریڈ دیتا ہے فورٹی فائیو ڈالر کا کہ یہ آپ یوٹی لائز کریں آپ نے صرف اپنا کارڈ جو ہے وہ ایڈ کرنا ہوتا ہے اور بینک کی ایشیوز رہتے ہیں سب سے بہتر جو بینک ہے وہ میزان بینک ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنوائیں ٹھیک ہے وہ فریلانسنگ سے ریلیٹیڈ اون لائن ٹرانزیکشن سے ریلیٹیڈ آپ کو تنگ نہیں کریں گے تو وہاں پہ کارڈ بنائیں اور گوگل ایڈز آپ کو فورٹی فائیو ڈالر کا جو کہ پہلے کلکولیٹ میں نے کیا تھے ٹین تھاؤزن آپ تو شاید ٹوال ٹھوٹین تھاؤزن بنتا ہوگا تو اتنے آپ کو گوگل دیتا ہے آپ اپنی اچھی ویڈیو کے اوپر وہ اس کی کمپین چلائیں آپ کو باہر سے جو ہے وہ بہت ساری ریویوز ملیں گے بہت شکریہ آرڈینس آپ کے اپیسوڈ دیکھنے کا thank you very much and do share this ویڈیو اور کمنٹ کریں روپس میں شیئر کریں جنہوں نے جو کمپیٹر سائنس سے لیڈیڈ ہیں جو کہ یوٹیوب کے اندر آنے چاہتے ہیں ویڈیوز کے اندر شیئر کریں تاکہ ان کو یہ نولیج پہنچ جائے اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ملک صاحب کی آپ کو بات کیسے لگی جو سکر میں اچھا لگا اس کا بتائیے گا thank you very much see you in the next episode اللہ حافظ